بہت شکریہ جناب سپیکر میں جناب سپیکر اپنی گفتگو کے آغاز سے ہمارے جنوبی وزیرستان انہیں پچاس علی وزیر کے حلقے کی قبائلی مشہران آج اس ہاؤس میں موجود ہیں تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ساتھی ساتھ یہاں پر سلاب کی جو تباکاریہ ہوئی ہے پسنی سے لے کر بلوچستان سن اور خیبر پختنخواب کے مختلف وزلاک کرک اور ٹانگ نورت وزیرستان مختلف حلقوں میں جہاں جہاں بھی اس کے نقصانات ہوئے ہیں تو میں مشکور ہوں پرامنیسٹر صاحب کا گونہ نے نوٹس لیا اور کلونہ نے اس سلسلے میں میٹنگ ملائی ہے جناب سپیکر میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کی جو لا ان آرڈر کی سیچویشن ہے اس کے اوپر اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ اصلہ نہیں ہوگا لیکن مذاکرات پتہ نہیں کب ہوں گے اور کب وہ ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے ان سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کو ٹارگٹ ٹیک آور کر لیا ہے اور اصلہ سمیت وہ آئیں ہیں یہ عید سے پہلے ہمارے چار ساتھی سنید حماد وقار اور صدی اللہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا پھر عید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی متبر اور کافی مضبوط آواز اس علاقے کی وہ آمن کے لیے کاری سمیدین ان کو شہید کیا گیا اسی سے پہلے وہاں ایک عیدگ گاؤں کی ایک ویلیج کونسٹ کے شرمین ملک مرتضا کو اور کاری سمیدین کے ساتھ حافظ نومان کو شہید کیا گیا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے لیکن ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے دوسری طرف مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور چار پانچ گھنٹوں کے اندر چار پانچ ٹارگٹ کلنگ سٹو بیز گھنٹے کے اندر ہوئی ہے یہ پرس ہو اور یہ ایک الارمنگ سیچویویشن صرف وزیرستان کی بات نہیں ہے شمالی یہ جنوبی وزیرستان کی بھی بات ہے یہ بنو کی بھی بات ہے یہ سوابی کی بھی بات ہے یہ سواد کی بھی بات ہے یہ پورا پورا پخت انخواہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی اور انٹرسٹنگ چیز جنب اس مکر یہ بڑی سوچ والی بات ہے پچھلے جنب ہماری جو پریس کانفرنس تھی پی ایم ہاؤس میں وہاں پر عوامی نشنل پارٹی کے صوبائی صدر نے ایک بات کی اور ایک خبر دی کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ گورنر اور تین وزراء وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں اور اس بات کی اوے تک کوئی تردید بھی نہیں آئی اور ابھی آج ہی سابقہ ترجمان ٹی ٹی پی کے احسان الاحسان کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا اور پھر میں نے کچھ صحافیوں سے اس کو ویرفائی بھی کروایا کہ یہ ان کا اپنے قاون ہے یا نہیں ہے اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر پختون خواہ جو ریزائن کر گئے تھے ان کو بدے کے کال آئی تھی اور وہ انہوں نے کچھ ساتھیوں کو میرے ذریعے میرے سرور سوخ استعمال کر کے وہ جو تین کروڑ روپے سے زیادہ کا بتا مانگا جا رہا تھا وہ ہم نے کم کر کے پچھتر لاکھ کر دیا تو جنابی سپیکر یہ جب سیچویشن ہو جائے کہ صبح کا وزی ریالہ بتا دینا شروع کر دے گورنر صاحب کا بتا دینا شروع کر دے صبحی وزراء بتا دینا شروع کر دے تو عام عوام بیچارے کیا کریں گے اور یہ اس پر بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر اسلام آباد میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کو بتے کی کالز آتی ہے کہ بھئی آپ لوگ نے جو کاروباری عذرات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلانے فلانے جگہ پر اتنے اتنے پیسے جناب کو پوائنٹ آ دینا ہے تو یہ بڑی خطرناک قسم کے سیچویشن ہے ہمیں اس پر جناب کو پوائنٹ آ دینا جو لوگ بھی جو لوگ جاتے پا محسن داور صاحب کنفرونڈ کریں آخری آخری جملہ جو لوگ بھی یہ مذاکرات کی آر میں ہمارے علاقے کو طالبان کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ پرامن دیکھیں مذاکرات ابھی نہیں ہو لیکن میں اس پورے پروسس کو اپنے علاقے کو طالبان کے حوالے کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہوں بہت شکریہ آئیٹم لے لیں اس کے بعد پھر لے لیتے ہیں